اہم خبر آپ کو دیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ کیس میں شیرمن تحریک انصاف کی سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سزا موطلی کی درخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ سماد چل رہی تھی توشا خانہ کیس کی یہ سماد تھی اور اس سے کچھ دیر پہلے اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل جاری تھے ان کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی بریت سے مطالق اور اب آپ کو بتائیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس سلسلے میں محفوظ کر لیا گیا ہے اسی سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف اسلامباد میاں شاہد سے میاں شاہد کیا احبال رہا آج کی سماد کا دیکھیں امجد پرویز جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں اور اس پر جواب الجواب میں لطیف خوصہ نے اپنے مخصر دلائل دیا اور اب یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور اس میں عمران خان کا توشا خانہ کیس میں سزا کے خلاص جو فیصلہ تھا اس کو ہائی کورٹ نے محفوظ کر لیا ہے اس سے چیف جسٹس نے شکریہ ادا کیا وہ اقلاقہ کہ انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیا اور اس میں جو لطیف خوصہ نے کہا کہ میں ان دلائل میں کچھ شامل کرنا چاہتا ہوں امجد پرویز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دلائل مکمل کیے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ صرف حکومت کو نوٹس جاری کرنے سے متعلق تھوڑی معاونت کر دیں تو لطیف خوصہ نے کہا کہ نوٹس جاری کر دیں کوئی مطلع نہیں ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ویسے قانونی طور پر نوٹس جاری کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے نہ کوئی تقاضی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس مرنے میں پر نہیں یہ کہہ سکتے یہ نوٹس جاری بھی نہیں کرنے چاہیے ادارت نے چیرمن پی ٹی آئی کے سزا مطلع کی درخواست اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے فیصلہ کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے ابھی اس حوالے سے انہوں نے یہ نہیں بتایا ادارت نے کہ فیصلہ کب سنایا جائے گا آج دن بار سماج چلتی رہی امجد پرویز کے دلائل چلتے رہے انہوں نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست جو تھی اس کی مخالفت کی اور ان کی سزا مطلع ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے اس کے مخالف دلائل دیئے اور انہوں نے کہا انہوں نے اپنے دلائل کے دوران بارتی عدالت کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے الیکشن ایکس جو ہے اس کے بھی مختلف حوالہ جاتی ہے ان کے دلائل مکمل ہوئے تو لطیف خوصہ نے جواب الجواب میں دلائل دیئے ٹھیک ہے میاں شاہد ساتھی موجود رہیے گا ادری سبباسی نے بھی ہمیں جائن کیا ہے ان کو بھی شاملے گفتگو کر لیں گے ادری سبباسی آج کی سامات کا حوال بتائیے گا آج بلکہ دیکھیں کہ ایک بڑی طویل جو ہے وہ آج سامات رہی ہے اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز جو ہے انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے گئے تھے وکیل پی ٹی آئی کی جانب سے چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے ان پر جو ہے وہ تمام چھے نکات پر جو ہے انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ دلائل دیئے ہیں اور انہوں نے تمام جو تفصیلات کی انہوں نے بتائی اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے جو ہے وہ آج عدالت میں یہ استضاہ بھی کی کہ جو دلائل ہیں وہ آج میں مکمل نہیں کر سکوں گا جس پر انہوں نے استضاہ بھی کی کہ اس کو کل تک لے کر جائے جائے تاہم چیف جسس نے کہا کہ آپ جو اپنے دلائل ہیں وہ آج ہی مکمل کریں اور جب سماعت شروع ہوئی اس وقت کہا کہ چیف جسس نے یہ کہا تھا کہ جو بھی ہو جائے اس کیس سے متعلق ہم آج جو فیصلہ ہے وہ جاری کریں گے تہم الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے جو ہے وہ اپنے دلائل مکمل کیے اور اب عدالت نے جو ہے وہ اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تقریبا تین ساڑھے تین گھنٹے کی سزائے تھی یہ سماعت جو ہے وہ رہی ہے اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے طویل دلائل جو ہے وہ اپنے دیئے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اب سماعت مکمل کر لی گئی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے انہوں نے اپنے دلائل کے دوران جو کہا کہ کمپلینٹ کا دورانیا حق کے دفاع ختم ہونا دائر اختیار تیک کرنے کے تین نقاط جو ہیں وہ بھی اس میں بحث پہ لائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حق کے دفاع اور چار ماہ میں کمپلینٹ دائر کرنے کے نقاط پر جو ہے جو انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ واویلا کیا جا رہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلافتری کی میں بتاؤں گا کہ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلافتری جو ہے وہ نہیں کی تھی انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ ملزم کو وکیل عدالت میں پیش ہو کر جو ہے وہ دلائل دیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے دلائل آج مکمل نہ ہونے کی جو ہے وہ بھی بجا بتائی انہوں نے کہا کہ کوشش کی کہ کل تک کا جو ہے وہ ٹائم دیا جائے تاہم عدالت نے جو ان کی استعداد تھی وہ مسترد کی اور اب وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آج دورانے سماد جو وکیل حمجد پرویز نے انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ دہر اختیار کا اس معاملے میں ایشو ہی نہیں ہے قانون کہتا ہے کہ کامپیٹنٹ جوریسٹکشن والی عدالت ہی جو ہے وہ آرڈر پاس کر سکتی ہے الیکشن ایک کے مطابق سیشن کورٹ بالکل کامپیٹنٹ جوریسٹکشن والی کورٹ جو ہے وہ بنتی ہے جس پر چیف جیسٹس نے کہا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غلطی ہے بھی تو وہ ٹرائل کو خراب نہیں کرے گی جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا دیگی ہے ایدری سبباسی بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے ابھی فیصلہ محفوظ کریں